اسلام علیکم سیسٹوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب انام گنی کی زیرے صدارت پولیس فورس کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق آلہ سطح ایجلاس آئی جی پنجاب نے مختلف شعبوں کی جانب سے دیگر محقوں کو بھیجوائی گئی سمریز کارکردگی اور امور کے متعلق ہدایات جاری کی آئی جی پنجاب انام گنی نے کہا کہ سرکاری اور نیجی ملاق پر قبضہ کرنے والوں کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کیے بغیر ٹارگیٹیڈ آپریشنز میں تیزی لائی جائے قبضہ مافیا کی پشت پناہی میں ملوث باثر افراد کے خلاف سپروازری افسران بلا تاخیر ایکشن کو یقینی بنائے انویسٹیگیشن کے نظام کو سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے بہتر سے بہتر بنانا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے شہادتوں کو محفوظ کرنے اور بروت لیبورٹری نہ بھیجوانے کی صورت میں زمدران کو جواب دینا ہوگا سنفی جرائم کی روک تھام اور ملزمان کو سخت سزائن دلوانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنائے جائیں سنفی جرائم کی روک تھام اور ملزمان کو سخت سزائن دلوانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنائے جائیں سنفی جرائم میں متاثرہ خواتین کی رہنمائی کے لیے سائیکولوجسٹ، لیگل اور میڈیکل ایڈ کی فرہامی کو بھی یقینی بنائے جائیں منشیات کی سپلائی چین توڑنے اور بڑے مغرمچوں کو پابندے سلاسل کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری رکھے جائیں سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی زیرے صدارت پولیس لائنس کلا گوجر سنگھ میں اجلاس عام ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال، ڈی آئی جی سیکرورٹی حسن رضا کی شرکت سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ پولیس والے اللہ کے مجاہد ہیں پولیس کی عزت نفس کو ہر صورت بحال کیا جائے گا پولیس کی عزت ہم سب نے مل کر بڑھانی ہے آئی جی پنجاب انام غنی کے حداد پر پہلے جزا پھر سزا دی جائے سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی جانب سے تاریفی اصنات جاری بہترین کارکردگی پر وارڈنز میں انامات اور تاریفی اصنات تقسیم سی سی پی لاہور نے بہترین ٹرافک انسپیکٹرز، وارڈنز، پیٹرولنگ آفیسرز اور لیڈی وارڈنز کو انامات سے نوازا انسپیکٹر محمد ندیم اور غلام حسین کو بیسٹ سیکٹر انچارجزز کے ٹائٹلز سے نوازا گیا کاشیف اور زاہد بہترین پیٹرولنگ آفیسر مقرر تاریفی اصنات جاری آسم، علی ارشد، حسن اور فراز بہترین پوائنٹ ڈیوٹی آفیسر مقرر عرم بطول اور نگھت کو بطور بہترین لائسنسنگ آفیسر تاریفی اصنات سے نوازا گیا مچموعی طور پر سترہ اہلکاروں کا تعریفی اصنات اور نگد انعماد سے نوازا گیا سٹی ٹرافک پولیس لاہور سید حماد آبی نے کہا کہ ٹرافک وارڈنز کی کارکردگی جانچنے کے لیے پوائنٹ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے پوائنٹ سسٹم پر کارکردگی کو جانچتے ہوئے ہر ماہ انعماد دیے جا رہے ہیں شہریوں کی مدد فرس چناسی، فرائز میں ذمہ داری، ٹرن آؤٹ اور اچھے کنڈیکٹ پر پوائنٹ دیے جا رہے ہیں شہریوں سے ناروہ سلوک، غیر حاضری، فرائز میں عدم دلچسپی اور سزا ملنی کی صورت میں پوائنٹس کم ہوں گے سٹی ٹرافک پولیس کا بنیادی مقصد ٹرافک کروانی، قانون کی پاسداری اور شہریوں کو قوانین سے آگاہی دینا ہے ایس پی موٹل ٹون دوست محمد کا تھانا کہانا کا وزٹ ایس پی دوست محمد نے مہرر روم اور فرنڈ ڈیکس کا معاینہ کیا ایس پی موٹل ٹون نے فرنڈ ڈیکس پر درخواستوں کے اندراج کا ریکارڈ چیک کیا حوالات میں موجود قیدیوں سے بھی ملاقات کی اور سہولیت کا جہزہ لیا ایس پی موٹل ٹون دوست محمد نے کہا کہ تھانوں میں آ کر شہریوں کو تحفظ محسوس ہونا چاہیے اختیارات سے تجاوز اور ناروہ سلوک کسی صورت برداش نہیں پولیس سٹیشنز محکمے پولیس کی پہلی شناک اور انصاف کی فرامی کا اولین ذریعہ ہے سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر اور ڈی ای جی اپریشنز لاہور اشفاق خان کی ہدایت پر ایس پی سی و لائنز رضا صفدر قازمی کے قیادت میں گجل پورا پولیس کا ناجائز اسلحے کے خلاف ریکڈاؤن علاقے میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے پانچ ملزمان ناجائز اسلحے سمیت گرفتار گرفتار ملزمان میں سجاد، شہباز، عبدالغنی، آمیر اور عرفان شامل ایس پی سی و لائنز رضا صفدر قازمی نے کہا کہ ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحے رکھنے والوں کے ساتھ ہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی